مولا صدقہ محمد محمد دی پاک اللہ بانیاں نے مجلس دیئے صفح ماتم اپنے بارگاچ قبول و منظور فرمات دیڑے دیڑے مومنین مومنات مسلمین مسلمات پاک سینڈ دی صفح ماتم تے دیڑی دواما التجاما عریضے مطابق شریعت دلائے کے ان مولا اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمات اللہم سلی اللہ محمد محمد ایک صلوات پڑو ملکی سینڈ دی اس پاک مئلس دی قبولیت واسطہ ایک دفاولن دوازنر صلوات اللہم سلی اللہ یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے یا رب یہ تار سانس کی مائک ٹھیک ہے تھوڑا جا آواز اگر مائک کافی اچھے ہے آواز اچھا ہو رہے تھوڑا جا بس ٹھیک ہے آواز کھول یا تھوڑی تھوڑا جا آواز کھول یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں مجھ کو غمِ حسین کی دولت ملی رہے ایک اور عریضہ پردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب جلوہ بیوسف زہرہ کا دکھا دے یا رب وارثِ حیدرِ کررار کی نسرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یا رب چکے بڑے قیمتی چیرے تشریف فرماؤ میں کس بادشاہ دی نوکری شروع کر رہے ہاں کہ ساکہ دی حضور میں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا جو کوثرِ حیاء کی روانی ہے وہ حسین جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین جو لا فتح کی تیخ کا پانی ہے وہ حسین جو حق کی لا زوال جوانی ہے وہ حسین جس کا وجود شاخِ نبوت کا پھول ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے نہیں ذہنے چاہا ایک لفظ ہو رہا کھا آدم سے لے کہ عیسیٰ تلک کمبیاء بھی ہیں سردار جن کے حادی دی مصطفیٰ بھی ہیں معصوم چودہ دہر میں ظاہر ہوئے تمام معصوم چودہ دہر میں ظاہر ہوئے تمام اولاد فاطمہ ہیں جو گیارہ ہوئے امام اولاد فاطمہ ہیں اون کوئی داد نہیں جی داد ہوں دے یا بسم اللہ داد ہوں دے اجید بچے دوست میرے عزیز بھائی کر دیں نا میں مصرہ یا شیر آخناتی وہ آخ دیں اون نہیں اونی جی آخی دے یا بسم اللہ آخی دے میں مائیے نہیں شروع پہ کر دا میں حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر شروع کر دیا میں بڑا مقدس ذکر شروع کر دیا ساڑھے پینڈ دے بندے نہیں اس نہ کر دے وہ ڈر دے اسی شہر دے بندے سیانے بندے میں نے کی پتہ تھی میں شادی آڑوں سپیکر ناں کیا ہوگا تھی آدم سے لے کے عیسیٰ تلکم بھی آ بھی ہیں سردار جن کے حادی دی مصطفیٰ بھی ہیں محصوم چودہ دہر میں ظاہر ہوئے تمام اولاد فاطمہ ہیں جو گیارہ ہوئے امام سب نام و نصب پاک ہیں اور فال نیک ہے لیکن جہاں کی بزم میں شبیر ایک ہے لیکن جہاں کیا ہوگا 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 ہے سردار جنہاں کیا ہوگا 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 ہے جو میرے محصن محترم بانیاں نے مجلس تھا پاک سے اندہ تدہ بچھایا توڑا تشریف کے نا ہے میں غریب سے یہ دپڑیا اٹھارہ بھرامہ دی بھین اپنی بارگاچ قبول و منظور فرمائے مولا بانیاں نے مجلس دے رزق کے چذافہ فرمائے میرے بادشاہ سخی امام حسین لے سلام غریب نواز دے ماتمیاں دی مولا زندگی دراز فرمائے مولا میرے ملک پاکستان نو نظر بکت و محفوظ دی جتنی دیر نہ کری ڈیوان طبیعت ملا کے سنسو ایک مل کے سلات پڑھو سینڈ دی مولا زندگی دی مولا زندگی دی مولا زندگی دی ماشاء اللہ لہا 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 و لا قبتہ بسم اللہ بسم اللہ انظر ایمان رحیم ملگ سرا اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والاکبات للمتقین السلاة والسلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین عرض با کردائیں جتے رشتہ دار قریبی ہاوے تے اوتھے لگ دائے زور سوایا تے میرا اکبر میاں میرا اکبر میاں اماں دی جائی منوں کسے نیاں پر جو بسم اللہ قرآن بسم اللہ قرآن عرض با کردائیں جتے رشتہ دار قریبی ہاوے بڑی جلدی سمجھیں ہی آداد تے رشتہ دار قریبی ہاوے تے اوتھے لگ دائے زور سوایا غریبہ میرا اکبر میاں میرا اکبر میاں اماں دی جائی منوں کئی نہیں سیدہ 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 دے کل زہر ولدہ میں قتل ہویا سیدہ تے اگال توں دل گھبر آیا ہر ایک دیل آشتے وارثی آئے ہیں میرا وارث کوئی کوئی سیدہ جو سیدہ بڑی سیدہ اگال سیدہ آج دے آہ آہ وارس آئے ہیں میرا وارس کوئی نہیں اگلہ مارس اگلہ مارس اگلہ مارس اگلہ مارس اگلہ مارس دادار قریبی ہوئے تھوڑے در تو صدر تھوڑی محبت تو صدر تے اُتے لگ دائے زور سوا تے میرا اکبر میاں اللہ اکبر میرا اکبر میاں اے اماں دی جائی مینو کئی نہیں آہ 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 جب لہا میں پہلے پہلے بند پڑے آئے میرا دلہ میں کسیدہ چھنا لیکن تو اڈیا نو نہیں کڑے کہ کوروین کر جاوان آراز نہ تھی پردیسیاں آہ 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 ہاتھ آہ 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 تیرے پتر سجاد دیتا جے پوشی ویچ میرا لگ گیا بیبیاں دیا باؤں دیر تائی شامی لٹ دیر وہ اتداد تری کبرادا تے ہن فارغ تھی کہ آ گیاں اٹھی مل گئن پیوز صبح صبح کہ بھلا میں دو وین کی تین ایک اور وین کراؤں اٹھا رہے پھر آمانی پھین نوویر مرا کے شام ترکے میں او جگہ دیکھ کے آیاں بسم اللہ نراز نتی پردے سیاں سے سکے غیر دی لاشتے آئیے تیرے پتر سجاد دیتا جے پوشی ویچ میرا لگ گیا بیبیاں دیا باؤں دیر تائی شامی لٹ دے رہے وہ اتداد تری کبرادا تے ہن فارغ تھی ہن فارغ تھی کہ آ گیاں اٹھی مل گئن پیوز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کڑ میں آج دیکھ دو آئے کھور وین کرنے چانا ٹھارا پھر آمانی پھین نوویر مرا کے جنہ شام ترکے سکے بھرا دی مقتل چوان لنگی ہے چونکہ سینڈ دا داکیرہ میرے کلو زاکری دے ہک دو لفظ سنو میرے تو بعد علامہ صاحبیں وہ تو ہڑی سامنے علم دی انگلہ کرے سن میں درد دی انگلہ امام حسین دی پہ کردہ ویر دی موت دی انگلہ کڑی انگلہ پاک شام ترکے جنہ سکے بھرا دی مقتل چوان لنگی ہے باکردہ بابنو قریب بلائس آواز دیکھے دی 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 ترہیاں لٹھا تا ہی تھائیں بی بی آدیا کن گیا حسین باکردہ بابی لکڑی آتما تا دگائے سی ادروں کے دے پھوپی اممہ او جڑا پتھران دہ دھیر او جڑا ترٹے لے دہ دھے رے ہوترہ ویرے او جڑا پتھران دہ دے دنامائے کلو تیوڑ تو علید دینی ویلتھیے جنگا دیا باس پتھران دے دیر دے قریب آئیے کڑی آلیا دراز کر کے آواز دے کے دیئے پھرامہ مہیدہ سلام ہوئی اللہ اکبر کوئی آغاز نہیں آیا والا آواز دے کے دیئے پتھرہ مہیدہ سلام ہوئی کوئی آغاز نہیں آیا لہورا لہو تلیہ ٹیک کی اٹھ کھلو تھی کڑ کڑ کے ڈر پی آواز دے کے دیئے باہ میں بولتے باہ میں نہ بول شام دی کے دیڑ دے جڑا شام دی کے دیڑ دنامائے پتھر ہلین جویں جیک دار پانیاں دے حسین حسین کر دی ہوئی پتھران دے دیر دے قریب آئیے کڑی آلے ہتھا نال ویر دی لائے تو پتھر اٹھا ایسا بھرادی کپی گردن سامنے آئیسا بھرادی کپی گلت وہ سڑے کیا دیئے زہرہ دلان توئے مہر نبو ودہ سوار حسین توئے جبریل دے پناتے سمنالہ حسین آوازان دے میں تا حسین آجے تو زینبے تا چادر کن گئے علی دی 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 آوازان دے ترے زین تو لہن دی دے رائے مسلمانا لٹ لائے مہر شام تر بیان تر نال ایک گل کرنا چانیاں بھرادی پتھر دے قپے گل چوا دی گل کر کے کرنا چانیاں زہرہ دی جیدی آوازان دے جنگ مک گئی آئی دو بھین بھیڑا آکر یہ ویر میزانے سڑا کیا بچیا ہے کیا خرچتیا ہے وچھ کربل دے میں شاہ برمایا میری اممہ دھی جائی دے تیرا میں تو ہوں وعد نقصانے کیڑا سیدادے میرا حکتہ بچ گئے میرا حکتہ بچ گئے دنیا تے تیری نسل دا ختم نشا اللہ مہم سیدادے تے نو تا مہ کن والا وی کوئی ریا تیرے تل سارے مہرے دیر تیرا میرے نسل دا جنگ مک گئی آئی دو بھین بھیڑا تے آکر یہ ویر میزانے تے سڑا کیا بچیا ہے سڑا کیا بچیا ہے کیا خرچتیا ہے تے ویچ گربل دے میں سبحانہ سبحانہ مولاتون سلامت ہے ایک دفعہ ہنجو صاف کر کے صلاة پڑو سینڈی پاک زہرہ دا چند توڑے پردے سلامت رہے جنہا کینا الزہرہ دے لال نو رومبے ہو انہا کیا نا نور تا قیامت قائم رہے مولا بانی مجلس دے رزق کے چذافہ فردہ میں دو لفظ مسائب دے عرض کیتے ہیں چونکہ صحیح فرمائے دیں جو ساڑھی ہیں مجلس ہونوں زینت دیا کرو ذکر علی جنال مولا فرمائے دن اس مجلس دی زینت ودویں دیئے جتا میرے ویر علی دا ذکر ہوئے لہذا اس مجلس نو مکمل کرن دی خاطر میں آل محمد دے فضائل دے ہک دو لفظ سناو اور انہیں بعد ہک کے دو وین کر کے دعا چلے تھا ایک دفعہ مل کے سلوات پڑو سینڈ دی دا مولا دے فضائل دی ابتدا خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں ہر کس انہوں اپنے پیر چنگے لگ دیں ہر کوئی اپنے مرشد دی رہ بردی پیشوا دی مالک دی تعریف کر دے سڑی پنجاب دی مثال جس دا کھائیے مزاج حاضر ہے خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ہم سے میراج کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں بسم اللہ ڈروں نہیں پریشان نہ ہو ایک لفظ دور آخریاں پنج بارہ چودہ کائنات تفضلن میرے سائی میرے رہبر میرے پیشوا میرے مالک پنج بارہ چودہ اول مخلوقن اے اوہم جڑے خود درشاد فرمین اس آؤ ہاں جنا اللہ دا نام رکھے آئے بیٹھے ہو مولا دی مجلس سے چاہو تو پھر بولیا کرو پریشان نہ ہو گیا کرو سرکار دی مجلس سے چاہو پھر بولو کیونکہ بادشاہ فرمین دین میرے مالک فرمین دین میرے سائی فرمین دین جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلس وچھ آوے تے بولے اے اوہ جگہ جتھے گنگے بول دیں میرے بادشاہ شکی بولنے والا علی علی بولے شابہ شابہ میرے بادشاہ انسان کی خودکوشی کا اور میں دشمن علی سے چون راہ و رفت رکھوں ارے وہ کس برادری کام ہے کس برادری کام ہے شابہ کیا خیالیں بیٹھے ہو درو نہیں پریشان نہ ہو وہ مولائی بیٹھیں علی آل تشریف فرمان علی کے نام سے توفان خوف کھاتے ہیں علی کے نام سے علی کے نام سے توفان خوف کھاتے ہیں جنہیں یقین نہیں ہے وہ ڈوب جاتے ہیں ڈر ڈر کے بول دے کسے کوش آکھیا دے نہیں سوا یاد میرے مالک فرمیندین میرے سائن میرے بادشاہ فرمیندین میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو تو بول لو کیونکہ بادشاہ فرمیندین جڑے بندہ میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو کہ بول سیو دا رزق زیادہ ہو سا سائن فرمیندین جڑے بلے کوئی بندہ اپنی پریشانیاں نو چھوڑ کے اپنے آرام و سکول نو چھوڑ کے گھر بار نو چھوڑ کے میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو کے باس ہی آجاو بولے یا نہیں میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو کے وہ بیٹھ گیا ہے مولا فرمیندین جتنی دیر تو سا میرے دادے حسین دی مجلسی چاہو اور ٹائم توڑی زندگی بچنا لکھیا سیمنٹی ون انیس سو اکتر بچ اس ویلے ساڑھا ایک دستور سی کہ موقع دا مضمون آخری بندہ پڑ دے انتے نا قانون رہے انتے نا مضمون رہے انتے مجلس شروع ہندی ہے تے شروع تو لے کے آخر تک جیڑی جیڑی گل جیڑے جیڑے لفظ کے سنو نیٹ تم پکائے ہندے وہ سارے ہی پڑھ سڑ دے بسم اللہ کران کیونکہ اے ہو دورے جیدے نہ استاد دی لوڑے نہ کتابہ دی لوڑے میں فورتھ ہی ار تک کر بھی پڑی چودھویں تک زربادیاں گردانہ میں نو یاد نے نہ سردیاں گردانہ میں ایک ایک ساچ دو دو کردہ رہے ہیں لیکن عربی علماء دا حق کے چودہ سیجے دی عربی زبان عربی علماء دا حق کے انہوں دا حق کی کہ کوئی بھی گل کوئی بھی لفظ کوئی بھی فکرہ لفظ کوئی ایسا عربی دا کھڑتے ہو دیتے ہو بیعث فرمان اور وہ اپنا علم پیش کر زاکر دا حق کے صرف اور صرف زاکری کرے اور کوشش کرے کہ علماء اکرام دیاں سونیاں سونیاں گلان دے نال نال زاکری کرے چونکہ میں سیندہ زاکرہ چرتالی مورم میں تقریباً پڑ چکاں ساری زندگی میں حضرت امام حسین علیہ السلام دی نوکری زاکری جڑی ہے علماء دیاں سونیاں سونیاں گلانہ لکھی تھی ہے چونکہ پنج بارہ چودہ کائنات تو افضلیں میرے سائیں میرے رہبر میرے پیشاہ میرے مالک پنج بارہ چودہ اول مخلوق میری زبان چو بڑی جلدی نہ لگے نکلے ایوہن جنہ خود درشاد فرمے دین اساؤں ہاں جنہ اللہ دا نام رکھے ہیں یہ زمن جڑی میں گل کرنا چاہنا خلا کے عالم نے آل محمد نو خلق فرمایا پچھیا دسو میں کونہ انہاں دیکھ کے ارشاد فرمایا جنہیں سانو بنایا تو اللہ ہے اللہ ہے صبح اس واسطے کی بلا گزارست کرنا چاہتا علی کے نام سے علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں جنہیں یقین نہیں ہے وہ ڈوب جاتے ہیں فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں زبان پہ نام علی سن کے لانٹ جاتے ہیں صبح بسم اللہ یاد ایک لفظ ہو رہا کہ میں قصید دا مسیحات اور خدمت اقدسی پیش کر رہا ساڑے پنجاب دا دہاتی جائے ایک بند ہے وہ لکھ دے خوشبون آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے سواہ سواہ کیونکہ کچھ بندے کچھ ہستی ہیں کچھ شخصیات دیکھ رہے ہیں جیڑے عدرت امام حسین اللہ سلام دی مجلس ویچ بولن میرا خیال توہین سمجھ انہوں چاکا آرہے ہیں مولا دی مجلس چاہو تی بولو میں بار بار آکھ رہے ہیں معصوم فرمی دی جیڑہ بندہ میرے دادے حسین دی مجلس ویچ بول بول سی او دی قبر ویچ میں ہک نہیں ایسا چودہ بول سی یالی 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 بسم اللہ قرآن یالی شاہ بات ست کے اچھا ڈروں نہیں پریشان نہ ہو اے مقام جس مقام تے چلاکی نہیں چل دی چلاکی تیزی نہیں چل دی اے بڑا مقدس مقام ہے اس مقام تے جڑے گے لیا وہ کتنا ہی کوئی رئیس ہے کتنا ہی کوئی لین لاد ہے میں اس تارہ تاریخ نو بادشاہ حسین علی سلام دی قدم بوسی کر کے پاکستان آیا جمع علی پتر پہ وسد انج کوئی نہیں وسد جمع بادشاہ علی پتر وسد نہ انہ مکان کسے بندے دین نہ کوڑے انہ بندے کسے دین نہ ایڈی وڈی فوج کسے بند پلید بچڑے بہت بڑے سردار اچھا اے زین اچھ بلکل نہ رکھو میں بہت بڑا رئی سان بہت بڑا لین لڑا اگر اے زین اچھو سامنے گیٹ اس تو پچھے امام بارگا گیٹ اس تو پچھے چھوڑ کیا جس لئے بادشاہ دی مجلس سے چاہو تو سوالی بڑھ پنیا کرو منگیا کرو میں منگیا مولا میں کو ڈت ہے بادشاہ حسین دی مجلس سے چاہو تو پنو کیونکہ معصوم فرمی دیں او بندہ بڑا بد وخت میرے بادشاہ فرمی دیں میرے مالک فرمی میرے سائی فرمی دیں او بندہ او بندہ بڑا بد وخت جنہیں سانو من کے سیڈے کنو کج نہیں مانگیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او بندہ بڑا بد میرے پاک علی علی السلام تے آخری ٹائم تے آخری وقت تے کبلا کچھ لوگاں سوال کی تا یا علی بادشاہ کوئی آخری حسرت دل دی کوئی دل ویچ حسرت مولا فرمائے فزتو برب قابا میں علی کام جا رہے ہوں مولا ٹھیک ہے لیکن کوئی دل دی حسرت آئے میرے پاک علی علی السلام مسکرہ پہ بادشاہ ارشاد فرمائے ایک حسرت باقی مولا کھیڑی میرے پاک علی 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 نے ارشاد فرمایا اوہ حسرت میرے دل لیچ رہی جدہ وڈہ میں بادشاہ ہا اے نہ میرے کھڑوں کسے منگے آ جائے اللہ اللہ اکبر اچھا بسم اللہ میں نوں میرے جڑے نکی رہن میرے نال شاگرد بچے انہیں اشارہ دیتا ہے کہ تسا عجد موضوع دا قصیدہ پڑو پاک سین صدیق کبرہ دی شاندہ پاک مخدومہ دی شاندہ مصرہ پاک سین چونکہ پاک بی بی بہت زیادہ مسائب دی مالک لیکن اس سے تصویر دا بی بی بہت زیادہ فضائل دی مالک او بی بی او معظمہ او پاک سین ایڈی شاندی مالک کو کیوں نہ ہوئے او بی بی جس بی بی دے یارہ پتر امام ہون اس معظمہ دے فضائل دا ایک دو لفظ جا سین صدیق کبرہ دی شاندہ کائنات دو بی بیاں بطول ہوئین بیٹھو کائنات دو بی بیاں بطول ہوئین سب تو پہلی بی بی بطول ہے جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ بی بی بطول ہے لیکن جس بی بی دی شاندہ میں شیر کسی دے دا توڑی خدمت اج پیش کرنا چاندہ او بی بی بطول نہیں بطول عزرا ہے بطول عزرا کہہ دن لاہور لے جناب مریم بطول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والد محترمہ بطول ہے لیکن شاہر نہیں شاہر رہ کے بطول ہوئین اے او بی بی جس سیندہ شاہر موجود ہے اس معظمہ دی شاندہ میں پہلا کردار فاطمہ ہی تو دین رسول ہے ناراضگی نہ ہو تو میں کہتا ہوں برملہ نسوا کی کائنات میں یہ بھی رسول ہے برملہ 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 کرنے اسلام جود و عطائے بطول ہے کردار فاطمہ ہی تو کردار فاطمہ ہی تو دین رسول پاک محمد مصطفی دا فرمان حضور دی حدیث اگر ذہن چوبے تو اندھے ذہن چھے گل کر جاؤں جنہ دے ذہن چھے حضور دی حدیث موجود ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اندھے ذہن اچھے لفظ آخر حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ لفظ موسیقی پڑی آ کسی دائوں دائ قرآن وج خدا ہے تا پڑی آ کسی دائوں دائ قرآن وج دائ پڑی آ کسی دائوں دائ قرآن قرآن وچہ دائے پڑھے آکسی دائوں دائیں شاہر جیدائی علی ہے حسنان جی اماں پڑھا کسی دائیں بسم اللہ بسم اللہ پڑھا کسی دائوں دائیں قرآن وچہ دائیں پڑھا کسی دائیں قرآن وچہ دائیں شاہر جیدائی علی ہے شاہر جیدائی علی ہے حسنان جی اماں پڑھا کسی دائیں اجبین مصطفی تو ہی بتا اللہ اکبر اللہ اکبر اجبین مصطفی اجبین مصطفی اجبین مصطفی تو ہی بتا اللہ اکبر اللہ اکبر اجبین مصطفی اجبین مصطفی تو ہی بتا کتنے سجدوں کا سلہ ہے فاطمہ ایک لفظ ہرا کھا جس کی تسبیح ہیG کا سہارہ لے کریں مشورہ لوگ خدا سے کیا کر دیں موسیقی جس کی تسبیحی کے دانوں کا سہارا لے کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس کی تسبیحی کے دانوں کا سہارا لے کر مشورہ لوگ خدا سے کیا کرتے پڑھا کسیدہ یوں دا قرآن وجہدہ ہے پڑھا کسیدہ یوں دا قرآن وجہدہ ہے چوہر جہدہ یوں دا چوہر جہدہ یوں دا حسنین دیر امہ ہے بڑھا کسیدہ یوں دا اگر نہیں تھکے تک شیر سنا جاوہا حس بے وعدہ لمبی چوڑی وضاوت نہیں کرنا چاہدہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہدہ اور ڈیکھنا چانا کیڑا کیڑا مومن حاضر بیٹھ ہے مل دین تیرے گھر جو صحبہ صبح اچھا کچھ بندے ایسے ہیں جو ڈیکھیں زاکرنو بھی مولوی سمجھ کے سنگے ہیں زاکرنو زاکر سمجھ کے سنگے ہیں خان صاحبنو خان صاحب سمجھ کے سنگے ہیں علامہ صاحب نے علامہ صاحب سمجھ کے سنو زاکر دا کام میں صرف اور صرف زاکری کرے توسی بھی کوشش کرے کرنا زاکر نو زاکر سمجھ کے ہی سنو او دی داد زاکری دنو کوٹ جانا اندر پھر دل تے ذرا گصہ تے آونا کیونکہ کئی بندے ایسے اندر جیڑے سوچ رہے اندر پتہ نہیں کیڑے بلے جان چھٹ دائے بانی کیڑے بلے لنگر تقسیم کر دائے پسا یار سوڑا بھی یہ جاں کے میں پاک سینڈ صدیقہ کبرا دی شان دے لفظہ کروں اس مخدومہ دی شان دے لفظہ کریں جیڑی شان بیان کر نواز تے بیان کر نواز تے سنن اللہ محمد مصطفیٰ ہونا چاہید ہے تے بیان کر نواز تے اللہ ہونا چاہید ہے جس کی تصمیق دانوں کا سہارا لے کہے مشورہ لوگ خدا سے کیا مل دین تیرے گھر چھوئی اسلام دے سولے مل دین تیرے گھر چھوئی اسلام دے سولے تیرے ہی گھر چھویا قرآن دا نزولے مل دین تیرے گھر چھوئی اسلام دے سولے مل دین تیرے گھر چھوئی اسلام دے سولے تیرے ہی گھر چھویا قرآن دا نزولے مل دین تیرے گھر چھویا قرآن دا نزولے مل دین تیرے بنانا ہے مل دین تیرے بنانا ہے حیوہ کے آکسا ہے بڑے آکسیں مل قنعرہ شنا آریدہ رامدہ اکیل گرہ تو ان دو بڑی بلا سے بچے نہیں دل کی تا میں کنجوسی کر رہا ہوں دل کر رہے لفظ آپ جاماں شیر سنا جاماں اکیل گرہ تو ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی تیگ سے زہرہ کی بطوا سے بچے صدقے اکیل گرہ اگر اکل رکھ دے میرا ایک دوست سے اس دنیا تو چلا گیا ہے زاکر سی حضرت امام حسین علیہ السلام دا لال حسین مصور لال حسین للیانی آڑا مشہور سی لال حسین سوائیاں نس آیا ہوئے جنت نسخیب ہوئے پاکان دے کھول دی جگہ ہوئے اسی مجلس ہم پڑھ دے پڑھ دے خیر پر میرس کوٹ ڈی جی میری زینس صاحب کی بلا دے کھول دو ایک رات کٹھے اوسا کیا پیر علام ابباد شاہ پرانے تندور ذرا چرکے تپ دے پرانے تندور ذرا چرکے تپ دے دیر نڑ تپ دے لیکن جس لو تپ جاندیں تیونہ دی پوٹتے بھی روٹیاں لگ دی اکیل گر ہے تن دو بڑی ملا سے بچے علی کی تیگ سے زہرہ کی بطوہ سے بچے ایک اس مقام میں لاؤزیں بڑے قیمتی چیرے بیٹھے ہو دانا لوگ تشریف فرماؤں ایک اس مقام میں لاؤزیں پاک محمد مصطفیہ دا مبحلہ ہویا عیسائیہ دے پادریہ کہا محمد توں سچے ہیں تیرے گواہ سچے ہیں اللہ حبہ اللہ حبہ محمد توں سچے ہیں تیرے گواہ سچے ہیں میں جزیہ قبول کردہ ہار مندہ سچے جھت گئے عیسائیہ کیا کیا پادریہ صاحب جی صاحب محمد مصطفیہ دی کلیل جی جماعت ویک کے ڈر گئے ہو پادریہ دے میں ڈریا نہیں کائنات دم اللہ لفظہ کھرے ہیں پادریہ دے میں ڈریا نہیں میں محمد مصطفیہ دی کلیل جی جماعت نو ویک کے ڈریا نہیں میں جزیہ قبول کیتے ہار منہ لئیے لیکن ایک بہت بڑا کم کیتے ہیں پادریہ صاحب کیڑا بہت بڑا کم کیتے ہیں پادریہ کیا جواب دیں دے آو ڈساوہ سبن کی تیہاری کیوں قبولے آو ڈساوہ سبن کی تیہاری کیوں قبولے نظرہ جکاو سارے رازی تھائی بہت بھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سبھان اللہ سبحان اللہ آو ڈساوہ سبن کی تیہاری کیوں قبولے نظرہ جھکاو سارے رازی تھائی بطولے نظرہ جھکاو سارے رازی تھائی بطولے جزیاں قبول کہے کے جزیاں قبول کہے کے لئے قوم میں بچا علیہ! 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 عجیبید مجلس ہے ایک بند پڑھتا ہے چونکہ مقصوص تاریخ ہے میں پاک موظمہ دی شادت نہیں پڑھنا چاہتا سید ہوندی یا سید ایک لفظہ کے مبر چھوڑ لیا ہے عجیبید مجلس ہے تے جہنے پاک گوا جھٹ لائے گے تے جنہوں پیودہ پرسا دین کی تے چون چون پستا عجیبید مجلس ہے تے جہنے پاک گوا جھٹ لائے گے تے جنہوں پیودہ پرسا دین کی تے ہوندی چون چون ہنے پاک گوا جھٹ لائے گے اے جیدیاں نوادیاں دے پرکے یا تہنے دیانا اللہ حضرت آج اوں بی بی دی مجلس ہے تیجاں دے پاک گواہ جنٹلائے گے تے جنو پیودہ پرسا دین کی دے چون چون مستاق بگاہ گے اللہ حضرت اچھا 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 ایک اور جیدیاں نئی جیدیاں نئی آخری لفد آخریاں دیاں کلہ صحاب دیاں تیریاں مسدیاں پے کیا نالے تے دسو کے نبی دی دھی دا ورسا پھائی ہویا پرے دل مالے اچھا 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 ا موسیقی